جس نے رحمت نہ بولی اس کا سلام نہیں ہوگا اور جس نے سلام نہ بولا اس کی رحمت نہیں ہوگی سلام کے بغیر درود نامکمل ہے اے ایمان والا درود اور سلام بھیجو بھئی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا حسین و جمیل انٹرچینجبل ورڈز ہیں خوش و خرم انٹرچینجبل ورڈز ہیں درود و سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں ویسے تو یہ فارسی زمان کا لفظ ہے درود عربی میں تو الصلاح ہے صلاة و سلام یا درود و سلام صلاة کہتے ہیں دعا کرنے کو نبی علیہ السلام کے حق میں دعا رحمت کرنا سلام کیا ہوگا نبی علیہ السلام کے حق میں سلامتی کی دعا کرنا اب مجھے بتائیں کسی کے حق میں یہ دعا کرنا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو یا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو اس میں کیا فرق ہے صرف الفاظ کے چناؤں کا فرق ہے آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جس نے رحمت نہ بولی اس کا سلام نہیں ہوگا اور جس نے سلام نہ بولا اس کی رحمت نہیں ہوگی اور سب سے بڑی بات دنیا میں 99.99% احادیث میں صرف درود الصلاح کا ذکر ہے سلام کا ذکر نہیں ہے جو فضائل آئے ہیں آج میں انشاءاللہ تیس احادیث کور کروں گا ان میں سے مشکل سے دو حدیثیں ایسی ہیں جن میں سلام کا ذکر ہے باقی سب احادیث میں ہے جو دروشری پڑے گا اس کے لئے اتنا سواب ہے تو نبی علیہ السلام کا کام تھا کہ پھر یہ بتا کے جاتے ہیں کہ سلام کے بغیر درود نہ پڑنا ہاں نماز میں وہ الگ سے ایک پورا طریقہ ہے اس میں صرف سلام کا مسئلہ نہیں نماز میں تو آپ نے صورت الفاتحہ بھی پڑھنی ہے نماز میں تو آپ نے قرآن بھی پڑھنا ہے اس میں تو اور چیزیں بھی ہیں لیکن درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں درود پڑھیں یا سلام پڑھیں دونوں سیم ہیں اب دیکھیں سٹارٹ تو اس سے ہوا تھا اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو پھر مفتی صاحب کا کام تھا وہ کہتے کہ اللہ اور فرشتے بھی ناکس کام کرتے ہیں کیونکہ اس میں سلام کا ذکر نہیں ہے لازمو کہتے گیا دماغ میرا پھر قرآن میں دیکھیں اللہ نے جو درود خود بھیجا ہے وہ صرف سلام کے ساتھ ہے سلام علی ابراہیم سورہ اصافات میں درود تو کوئی نہیں ہے سلام علی موسیٰ و حارون سلام علی نوح فی العالمین سلام علی الیاسین اور پھر یہ سورہ جب کنگلوڑ ہوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یہ درود کا بوسیٰ ہے جو قرآن میں آیا ہوئے اور اس میں صرف سلام کا ذکر ہے درود تو میسنگ ہے اور بھئی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل الفاظ ہیں سلام بھی درود ہے درود بھی سلام ہے باقی اگر آپ باریکیوں میں پڑھیں گے تو یہ اسی قسم کی بیسیں ہیں جو لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نبی الاسلام کے وہ نوافل ہیں جو سنت موقعہ ہیں یہ وہ نوافل ہیں جو غیر موقعہ ہیں یہ فلاں والے نوافل ہیں یہ صرف سادہ نوافل ہیں بھئی اسلام میں دو ہی عبادتیں آئی ہیں فرض عبادت اور نفلی عبادت پھر نفلی عبادت کے آپ جو مرضی نام رکھ لیں وہ نفلی رہے گی سب سے تگڑی نفلی عبادت ہے نا جو جسے یہ اتنا پکا پکڑے ہوئے ہیں کہ فجر کے فرض ہو رہے ہونا فرض چھوڑ کے یہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں یہی ہے نا کہتے ہیں جی یہ سب سے تاقیدی سنتیں ہیں ان کے بارے میں ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ احتمام فجر کی دو رکھتوں کا کرتے تھے اممہ عائشہ اسے نفلی نماز کہہ رہی ہے اور نفلن عربی میں کہتے ہیں اضافی کام کو اممہ عائشہ فجر کی دو سنتوں کو کہہ رہی ہے نفلی نماز تو باقی سنتیں جو انہوں نے اتنی تھی بھنائی بھی ہیں ان کا درجہ تو بعد میں آئے گا نا تو یہ بھی بحثیں ہیں کہ درود پڑھ لیا ہے سلام کیوں نہیں پڑھا درود اور سلام دونوں انٹرچیسیبل الفاظ ہیں اس لئے آپ دیکھیں الحمدللہ 99.99% احادیث میں جتنی فضیلت آئی ہے وہ درود پڑھنے کی آئی ہے اگر مفتی صاحب کا یہ ڈھونگ ہم مان لیں کہ سلام کے بغیر درود نامکمل ہے پھر تو وہ سارے فضائل حاصل نہیں ہونے چاہیے اور یہ فتوہ پھر نبی اسلام کی ذات پہ بھی جائے گا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی کہ درود پڑھو آپ کا کام تھا کہ آپ ساتھ کہتے سلام کے بغیر نہ پڑھنا ورنہ تمہیں کوئی سواب نہیں ملے گا اور اس سے بڑھ کر اللہ پر فتوہ جائے گا کہ اللہ تو خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں درود بھیجتا ہوں اے ایمان والا درود اور سلام بھیجو اپنے لئے تو سلام کا ذکر ہی نہیں کیا تو درود اور سلام انٹرچنجرم الفاظ ہیں اس لئے انبیاء اکرام کے لئے جب آیا وَسَلَامُنْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ تو یہ انبیاء پر درود بھیج رہی ہے ان پر رحمت کی دعا کرنا ہے سلامتی کی دعا کرنا ہے سلامتی کی دعا کرنا ہے